اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انڈیا کو مبارک ہو انڈیا نے دو اور میڈلز ایڈ کر لی ہیں پیرالیمپکس میں اپنی میڈل ٹیلی میں اور اب انڈیا کے دس میڈل ہو چکے ہیں مریہ پن نے جو ہے سلور میڈل جیتا جبکہ شرط کمار نے برونز میڈل جیتا ہے لانگ جمپ کے ایمیٹ میں اور بڑا مزے کا مقابلہ ہوا اس میں تین انڈیا شامل تھے ایک برون بھی تھے 1.80 میٹر تک تو تینوں کلیر جا رہے تھے اور سات کھڑا رہی تھے تب تک پھر 1.80 پہ برون فیل ہوئے 1.83 پہ پانچ رہ گئے تھے 1.86 کے اوپر صرف تین تھے ایک امریکن تھے اور ایک شرط تھے اور ایک مریہ پن تھے صرف یہ تین تھے تو وہاں پہ انڈیا کا میڈل کنفرم ہو چکا تھا اس کے بعد شرط کی تینوں ٹائمز فیل ہو گئی 1.86 پہ 1.89 صرف دو نے کلیر کیا امریکن نے 1.86 صرف دو نے کلیر کیا مریہ پن نے کیا اور امریکن جو تھے انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد پھر جو ہے امریکن نے جو ہے 1.88 بھی کلیر کر لیا اپنی تیسری ٹائم میں اور مریہ پن نہیں کر سکے تو مریہ پن کو سلور میڈل ملا اور شرط کمار کو برونز میڈل ملا تو اب انڈیا نے اپنی جو پچھلی ٹیلی تھی اس سے ڈبل سے بھی آگے نکل گئے پچھلی جو بہترین انڈیا کی میڈل ٹیلی تھی پیرلیمپکس میں وہ صرف چار میڈل کی تھی اور اب انڈیا کے دس میڈل ہو چکے ہیں تو انڈیا ڈبل فگرز میں دافل ہو گئے دو گولڈ میڈل ہیں ایک اپنی کا اور کل بھی ایک میڈل جیتا تھا انڈیا نے اور کل دو گولڈ میڈل جیتے تھے انڈیا نے تو وہ دو گولڈ میڈل اور پانچ سلور میڈل اور تین برونز میڈل ہیں تو بہت بہت مبارک کو انڈیا کو کل سمیت نے اور اونی نے دو گولڈ میڈل جیتے تھے اور سمیت تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز نہ ہوئیے گا اگر پیریس میں میں پیرلیمپکس اور جو دوسرا ہوگا جو مطلب مین ایونٹ ہوتا ہے اولمپکس کا اس میں بھی میں شاید کمپیٹ کروں گا جیبلن تھو میں کیونکہ ابھی سے وہ 68.55 وہ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اولمپکس میں عام طور پر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ستر سے ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ آگے جانا شروع ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں سمیت کو بھی ہم بیسٹ آف لکھ کہیں گے اور مریہ پانچ جو ہیں پچھلی بار ریو میں گولڈ میڈل جیتے تھے شاید اس لیے تھوڑے سے مایوس ہوں گے لیکن پھر بھی سلور میڈل انہوں نے جیتا ہے یہ بھی بہت بڑی اچیرمیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شرط کمار کو بھی مبارک بات دیں گے کیونکہ اب پوڈیوم پر دو انڈیانز موجود ہوں گے شرط کمار اور مریہ پانچ تو آپ بھی دیکھئے ان کے ایمیٹس کو ضرور فالو کیجئے ابھی بھی چار دن مزید رہتے ہیں اور ابھی میرے خیال سے انڈیا مزید چار سے پانچ میڈل جیت کر یہ دس میڈلز کو پندرہ تک لے کے جا سکتا ہے تو ضرور ان کو سپورٹ کیجئے ان کو ہماری سپورٹ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے اور اتنا زبردست وہ کھیل کا مظاہرہ کریں اتنے زبردست جوش و جذبے کا مظاہرہ کریں کہ اس کو میں ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا تو میرے چینل کو بھی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میں ایسے ہی آپ تک تمام اور نیوز اور اپ ڈیٹس پہنچاتا رہوں تو آپ لوگا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ